موسیقی سب سے پہلا جو میں آپ سے سوال ہوگا آپ ٹریڈرز فریدرشن سے بھی وابستہ ہے ایکٹیو پریزیڈنٹ ہے اور کئی بار آپ ان کے مطالبات کو لے کر سرکار کے پاس پہنچتے ہیں یا جو اب جو بھی آپ کے مطالبات ہوتے ہیں آپ ہر ایک چیز عام عوام تک رکھتے ہیں اور سرکار تک بھی رکھتے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارے کشمیر میں پوری ہندوستان میں جی ایسٹی کو لے کر کافی بات چل رہی ہے بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ ٹریڈرز فریدرشنگ پہ بھی آٹے جو کام کرنے والی لوگ ہیں ان پر بھی جی ایسٹی کا کافی اثر دیکھنے کو ملا ایس ای ٹریڈر اور آپ ایک ایسوسیشن کے سرپرست بھی ہے آپ جی ایسٹی کو کس نظر سے فرحال کشمیر میں دیکھتے ہیں کشمیر کے سنیریوں کو دیکھتے ہیں یہاں تک کہ جی ایسٹی کا تعلق ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے اس کا جو پورا ابھی ہوا چر رہی ہے اور جو مرکزی سرکار نے یہ جو ہمارے اوپر لاغو کیا ہے یہاں کا عوام یہاں کا جو ٹریڈ فریٹینیٹی جو ہے ٹریڈرز جو ہے دکاندار ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے اور ان کو اس کے بارے میں کوئی ایویرینس نہیں ہے کوئی ان کو پتا نہیں ہے کہ جی ایسٹی گوڈ سرویس ٹیکس لہذا مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار کو چاہیے تھا کہ قابلہ کی اس کو امپلیمنٹ کریں پہلے ان کو چاہیے تھا کہ یہاں ایویرینس کیم کریں یہاں اس کے جو بہت ساری جبوں پہ ایویرینس کیم کریں تھا کہ دکانداروں اور جو ٹریڈر ہے جو سارے اس من جملہ تجارت میں وابستہ ہے ان کو چاہیے تھا کہ ایویرینس کیم کریں مختلف جبوں پہ ڈسٹک لیول پہ تیسیل لیول پہ بلاک لیول پہ ان کو چاہیے تھا کہ کیم کریں تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو تاجر ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ جی ایسٹی ہمارے لیے مناسب ہے کی نہیں ہے جہاں تک جی ایسٹی کا سوال ہے جی ایسٹی بہت بڑی بلا ہے یہاں تاجروں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی تو جی ایسٹی لاغو ہوا ابھی ایک مہینہ ہوا لیکن جب یہاں یہ ریٹرنز بڑنے پڑیں گے تاجروں کو جب اس کا جو ریٹرن بڑنا پڑے گا اور جی ایسٹی بڑنا پڑے گا اس حوالے سے بھی چھوٹی چھوٹی جو تاجر ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی پریشانی ہے ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم نہیں چاہتے ہیں میرا یہی ماننا ہے کہ یہ جو جی ایسٹی ہے یہ ہمارے لیے ہماری جنہو کشمیر ریاست کے لیے یہ بہت بڑا ایک اس کو کیا بولتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی ایسٹی یہاں پہ لاغو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو ہمارا جنہو کشمیر ہے یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے اس پہ یہ جی ایسٹی لاغو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ٹیریٹری ہے آرڈی انوالو ہے اور آرڈی ہم لوگ جو بزنس پیٹرنٹی ہے ہم لوگ آرڈی شکار ہیں بہت ساری چیزوں کے جیسے آپ آئے دن دیکھتے ہیں ہرتال ہوتے ہیں باقی باقی چیزیں ہم لوگ آرڈی پریشان ہیں ہرتال ہے باقی یہاں دیکھیں آپ روز مارا کیسے حالات ہوتے ہیں ایک دن چھوٹے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے دوسرے دن آپ دیکھئے وہاں سے باندھ یہاں سے باندھو اور ہمارا بزنس پہ آرڈی بہت سارا افیکٹ ہے لہذا مرکزی سرگار کو سوچتا چاہیے تھا کہ جمع کشمیر ہے اس پہ کافی جو یہ جو اثرات ہے ہرتال کے اور باقی چیزوں کے تو اس حوالے سے جیسٹی یہاں پہ لاغو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو ہماری فیزیکل ایٹانومی ہے وہ فیزیکل سٹیٹس جو ہمارا سپیشل سٹیٹس ہے جمع کشمیر سٹیٹ کا وہ اس جیسٹی لاغو ہونے سے ختم ہو جاتا ہے اور ہماری جو ریاستی سرگار ہے اس نے اپنی جو اس نے سرنڈ رکی ہے اپنی جو یہ فیزیکل ایٹانومی جو ہے سپیشل سٹیٹس اس نے سرنڈ رکی ہے مرکز کے سامنے آپ نے خود بات کی کہ ہمارے کشمیر کے حالات آئے دن بہتر نہیں ہوتے ہیں اس کا ڈریکلی اثر یہاں کے تاجروں پر ہے چاہے دوہزار چودہ کے فلڈ کی بات کریں گے دوہزار سولہ کے ٹرمائل کی بات کریں گے اس کے بعد اب یہ جیسٹی لاغو ہونا کیا جیسٹی لاغو کرنے سے پہلے سرکار نے ٹریڈرز فیڈرنیٹی کو کانفرنس میں نہیں لیا تھا بلکل میں اس بات پہ بڑا ہمیں دکھ ہے کہ ہم لوگ یہ جو ریاستی سرکار ہے اس میں جو درابو ہے فائنانس منیسٹر ہے ان کو ہم نے ایک بار میٹنگ بلائی دو بار میٹنگ بلائی ہم نے ان کو بار بار بولا کہ آپ لوگ اس طرح چار پانچ دس ٹریڈ لیڈر ہیں ان کو مت بلائیے آپ ایویرنس کیمپ کروائیے آپ پورا اس کی جانکاری دلوائیے محبوبہ مپتی نے بھی کچھ ٹریڈ ان کو اپنے پاس لیا جو یہ یہاں کی سی ایم ہے لیکن یہ بڑ چڑ کے اس میں کسی نے حصہ نہیں لیا اور اس کو اس طرح ہائلائٹ نہیں کیا گیا اس طرح ایویرنس نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تو زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ریاستی سرکار کی بنتی ہے اور ان کی ذمہ داری جو ان کو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبائی نہیں انہوں نے ہمارے اوپر یہ جلدی میں تھوپا ہمارے اوپر یہ ایک بار مسلط کر دیا گیا اس طرح یہ جو لوگوں کے عوام کو یہ جو پریشانی ہے داجروں کو جو پریشانی ہے اس میں جو ہمارے جو ریاستی سرکار کے ایم ایل ایز ہے منسٹر کیابنٹ منسٹرس ہے وہ بھی پہلے یہاں کے سیٹیزن سے حالات سے وہ باقبر ہے اور پلس ان کو سب چیز پتہ ہے وہ پہلے یہاں کے سیٹیزن ہے ان کو چاہیے پہلے آپ دیکھئے جو جی ایس ٹی لگے اس سے ہمیں اٹھائیس پرسنٹ ایکس ایکسٹرہ دینا پڑے گا آپ دیکھیں جو یہاں کا ایم ایل ای ہو منسٹر ہو عام آدمی ہو سب پہلے کنزیومر ہے پہلے منسٹر کنزیومر ہے اس کے بعد وہ منسٹر ہے پہلے میں ٹریڈر نہیں ہوں پہلے میں کنزیومر ہوں مجھے کوئی چیز لانی ہے مارکٹ سے پہلے میں کنزیومر ہے اس کے بعد میں ٹریڈر ہوں چاہے ڈیویجنل کمیشنر ہو ڈی سی ہو تحصیل دار ہو کوئی بھی آفیسر ہو پہلے وہ کنزیومر ہے آئیٹم ہوں کا یہاں پہ جمعہ کشمیت سٹیٹ میں جو اس کو کریدنے ہیں روز مارا جو اس کو چیز زورت ہے کریدنی ہے گھر کے لیے تو پہلے وہ کنزیومر ہے اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہاں پہ جی ایسٹی لگانا ہے ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے اوپر بھی الاغ ہو رہا ہے اور جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں یا ایمیلیز منسٹرز ہیں ان کو تو خیر زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ جو اگر اس میں کوئی پستہ ہے اگر اس میں کوئی پریشان ہے وہ سارے جو لور کلاسز اور میڈل کلاسز فیملیز ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ آئے دن آپ دیکھیں ابھی جو ڈیڑھ مہینے میں ایک مہینے میں جو جی ایسٹی کا یہ ہوا چر رہی ہے جنگو کشمیر میں آپ دیکھیں کتنا اثر کتنا ڈاون پال ہماری اکنامی اور ہماری بزنس پہ آج کل جو ایک مہینے سے آپ دیکھیں جس دکندار کے پاس جاؤ گے جس کسی کاروباری شخص کے پاس جاؤ گے آپ دیکھیں وہ یہی بولے گا کہ آج کامی نہیں ہے کاروباری نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جو جی ایسٹی ایمپلیمنٹ ہو گیا جو جی ایسٹی کی وجہ سے یہاں پہ بہت ساری پریشانیاں ہوں گی اور آئے دن جو پیوچر میں آپ دیکھیں گے بزنس بھی کام ہو رہا ہے خاص کر میں جنگو کشمیر کی بات کروں گا میں باقی سٹیٹس کی بات نہیں کروں گا یہاں پہ آر ایڈی ہم متاثر ہیں بہت سارے حالات ہمارے آپ دیکھیں حالات یہاں جنگو کشمیر کے کتنے قراب ہیں تو آر ایڈی یہاں کا دکاندار پریشان ہے یہاں کا بزنس من آر ایڈی پریشان ہے ہرتال سے اس چیز سے اس چیز سے لہٰذا یہ جو اور ایک ہمارے اوپر جو پریشانی تھو بھی گئی جی ایسٹی کی یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کشمیروں کے لیے تو اس پہ یہی میں کہوں گا کہ یہ جی ایسٹی ہے ہم اس کو قطن نہیں مانتے ہیں اور ہم چاہتے کہ جی ایسٹی کو جنگو کشمیر میں لاغو نہ کیا جائے ابھی بھی وقت ہے ریاستی سرکار کے پاس اگر وہ من جنگلہ ایک ساتھ پلٹ فارک جیسے انہوں نے بات پر سون دی وہ اپوزشن میں گئی محبوبہ مفتی اپوزشن میں گئی یہ اچھی بات ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایس ای سوسائیٹی کے ایک میمبر کے ناتے ہم یہ جو ابھی مار کر رہا ہے کہ جو محبوبہ مفتی نے سٹپ آج اٹھایا کہ وہ اپوزشن کے پاس گئی وہ بہت اچھا سٹپ ہے اگر انہوں نے کاش دو سال تین سال پہلے یہ سوچا ہوتا کہ اس طرح کے حالات جمہو کشمیر میں ہو جائیں گے تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا لہذا دیر آئے درست آئے اگر ان کو ابھی پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر جمہو کشمیر کے اوپر ایک ظلم کے اوپر اور ایک ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں ہر طرف پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے اگر اس بات کا ہماری سیم بہبوبہ مکتی صاحبہ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ان کو ایک پلٹ فارم پہ آکے ان کو بات کرنی چاہیے ان کو اکنی جو تنظیمیں ہیں چاہے پی ڈی پی ہو ان سی ہو کانگریس ہو کوئی بھی تنظیم سیاسی تنظیم ہو ان کو چاہیے جو ہماری تشکھت شخصیت ہے جمہو کشمیر کی اس کو بچانے کے لیے ان کو چاہیے ایک جگہ آنا اور اس وقت اس جو یہ ہماری یہاں پاریشانی جی ایس ٹی اور اس کے بعد پینتیس اے آپ نے بھی اپنے بھی بات کی کہ ان کو ایک پلٹ فارم پہ آنا ہے تاکہ مسئلہ کا حل نکلے ایک تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر کے سرپست ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوچل ایکٹویسٹ بھی ہیں اور سیاست سے بھی باوستہ ہیں کل کے اگر دن کی بات کریں گے تو کل ایک ایسی باتوں کے سامنے آئی جو ایمیل ای لنگیٹ ایز روکد رشید صاحب نے کہا کہ جو ان کو پیش کچھ آئی تھی کل ایمیل ای لنگیٹ کی طرف سے وہ اس طرح گوھر کریں گے اور شاید وہ حریت جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ اس سب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں بہت ہی ویلکم کرتا ہوں اس بات کو جو انجینئر رشید جو ایمیل ای لنگیٹ ہے مجھے لگتا ہے ان کو بھی پورا احساس ہو گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو روز مارا ہمارے ساتھ جو ہمیں کشمیریوں کو مسئیبت سہنا پڑ رہا ہے آئے دن بریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے اتنے آپ دیکھیں یہاں پہ حالات کتنے خراب ہوں کتنے بلائنڈ ہو گئے کتنے جیلوں میں بند ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بند ہیں بلائنڈ ہو گئے بچیاں بلائنڈ ہو گئی اس حوالے سے اگر انجنر رشید مجھے لگتا ہے کہ اس نے اچھا سٹپ ہو رہا اس نے کل جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو جوائن حریت یا مطلب وہ قیادت میں جوائن کرنے کے لئے تیار ہوں جو اس کے مطلب جو جمع کشمیر کی تشکس کو بچانے کے لئے اس کی شخصیت جو ہماری تشکس شخصیت ہے جو ابھی پینتیس اے پہ بھی بات چل رہی ہے پینتیس اے کیا ہے پینتیس اے یہی ہے کہ جو ہماری تشکس شخصیت ہے جو مکشمیر کی وہ ختم ہو جائے گی اگر پینتیس اے پہ انہوں نے ہارڈ ڈالا اس میں کیا ہوگا یہ سٹیٹ سبجکٹ جو یہاں کے گہر ریاستی باشندے ہے یہ یہاں کی سٹیٹ سبجکٹ حاصل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ زمین کرید دیں گے اس کے بعد یہاں پہ بزنس کریں گے اور پھر جو بزنس کے امورات ہیں ان میں حصہ لیں گے اور جو ہمارا اسمبلی میں اسمبلی الیکشنز ہوتے ہیں یہ ووٹر لسٹ میں دارج ہو جائیں گے اور یہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارا تشکل شخصیت کشمیریت جو ہماری اپنی پہچان جو ہماری ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی توفان نہیں ہے اس وقت اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اس وقت اگر ہم یہ ایک ساتھ من جملہ ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا یہ سسٹم ہے جسے ہمارا جو کشمیریت ہے یا جو ہماری پہچان ہے وہ بچ سکتی ہے اور انجنر رشید کے حوالے سے میں یہی کہوں گا اس نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے شاید اس کا دل ہے اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا ہے اور اس کے اندر جو آواز اس وقت ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح آواز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حریت جائن کروں گا یا میں اس کے خلاف ہوں اوپر اگر اٹیک ہو گیا یا جی ایسٹی وغیرہ جو ہے میرے خیال سے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی یہ بہت کافی ہے کیونکہ اس نے اپنی انہ چھوڑ دی ہے مجھے میں یہی کہنا چاہوں گا سارے جو ایمیلیز ہیں کیابنٹ منسٹرز ہیں میں ان کو یہی اپنی طرف سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ اپنی انہ چھوڑ کے اس وقت ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور کشمیر جو کشمیر کا مسئلہ ہے جو 35A یا جی ایسٹی ہے ایسے ہی یا 37 جو ہمارا ہے سب کچھ وہی ہی ہے اگر 37 گیا تو سمجھو ہم کشمیری کہیں نہیں رہیں گے لہٰذا اس وقت یہ این موقع ہے یہ صحیح وقت ہے صحیح وقت ہے یہ کہ سارے جو سیاسی قیادت ہے چاہے مین سٹریم ہو یا حریت قیادت ہو یا اور بھی جو سوشل ایکٹیویسٹ ہے یا سیول سوسائٹی ہے یا ٹریڈر ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آکے وہ اس منجملہ اس قیادت کو منجملہ اس کو سنبھالے اور اس پہ گورکھوز کر کے جو اس وقت ایشو ہے برننگ ایشو ہے برننگ ایشو ہے تھی 35A اور جی ایسٹی ہے اس پہ بات کریں اور اس کا کوئی حل آپ نے خود کہا کہ چاہے مین سٹریم ہو چاہے باقی جو پارٹی ہوریت ہو چاہے تاجر ہو چاہے سوشل ایکٹیویسٹ ہو ساماجی کارکون ہو کیا وہ لگتا ہے کہ ان کو فرحال چھروبات میں اپنی سٹریٹیجی تھوڑی چینج کرنی چاہیے جی میں صحیح مطلب آپ نے صحیح فرمایا کہ جو اس وقت جو کوئی بھی قیادت ہو میں نے پہلی بھی آپ کو یہی بولا کہ یہ ہوریت ہو مین سٹریم ہو سوشل ایکٹیویسٹ ہو ٹریڈر ہو کوئی اور کوئی سیاسی گروپ ہو ہر ایک کو اس وقت ہر اپنی آنا چھوڑ کے اسی کی طرح دیکھنا چاہیے کہ پہلے ہم لوگ جو کشمیری ہے ہم لوگ جو کشمیری ہے ہماری کشمیریت اور جو ہمارا جو یہاں کا کلچر یہاں کا جو ہمارا سسٹم ہے اپنی شخصیت اور اپنی جو پہچان ہے اس کو بچانے کے لیے ہر ایک سیاسی تنظیم کو اپنی آنا چھوڑ کے ایک پلٹ پہ آکے یونائٹ ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی جو ٹوئنتیس اے اور جی ایسٹی اور تین سو ستر جو ہے اس کو کچھ سے بچایا جائے ہر ایک کو اپنی اپنی طرح سے رائع طلب کرنی چاہیے ہر ایک اپنی اپنی طرح سے رائع دے کے ہمیں من جملہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ صحیح وقت ہے میں ابھی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے میں کوئی بڑا سیاسی دان نہیں ہوں میں ایک چولی ٹریٹ کے ساتھ منسلی ہوں لیکن میرا میرا اپنا میرا جو ہی رائع ہے میری کے ہم لوگوں کو اس وقت ایک پلٹ پرم میں جمع ہو کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے میں نے خود کہا بھی کہ اگر ان کا بوٹرلس میں نام آ گیا تو یہاں پہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں وہ یہاں پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں ایسا تاجر آپ تاجر فیٹریٹی سے وابستہ ہے اگر 35A آرٹکل ایمپلیمنٹ ہو گیا ٹریڈ پہ سب سے بڑا دک کا کونسا لگی ہو اگر 35A آرٹکل یہاں پہ لاغو ہوتا ہے تو جو کشمیری کے بزنسمن ہیں جو کشمیر کے بزنسمن ہیں میں جمع کشمیر کی بات کروں گا جمع کشمیر کے جو بڑے بزنسمن ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں رہے گی ہماری سیٹیٹ کی کوئی پہچان نہیں رہے گی ہماری جو کشمیریت کی پہچان نہیں رہے گی اور ٹریڈ پہ جو اٹیک ہوگا ٹریڈ پہ سب سے بڑا اٹیک تو یہی ہوگا جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں جو ہم یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ کو اپنا ٹیکس دیتے تھے ویٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا جو ویٹ کے حوالے سے ہم ویٹ دیتے تھے ہم لخنپور میں اپنا ٹیکس دیتے تھے اور وہ آرام سے سٹیٹ گورنمنٹ کے ہیڈ میں جاتا تھا اور وہ پیسہ جو نائنٹی پرسنٹ جو ہمارا ٹیکس نائنٹی پرسنٹ اس کا جو نائنٹی پرسنٹ جو use ہوتا تھا گورنمنٹ ایمپلائز میں جو ہمارے روڈ ٹیک کرنے میں سٹیٹ کے ہی اندر ہی استعمال ہوتا تھا اور یہاں کے ڈیولoپمنٹ میں استعمال ہوتا تھا اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی اور ہم ٹیکس دینے میں کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں جو ہمارا ٹیکس ہے ہم وہ پورا پے کرتے ہیں اور پے کریں گے اس میں ہمارے تاجر کوئی مطلب انکار نہیں کرتے ہیں لیکن جس چیز کا خدشہ ہمیں یہ چیز کا خدشہ اب ہو گیا کہ آپ دیکھیں جب سے جی ایسٹی کا والا والا چر رہا ہے جی ایسٹی جو لگے گا یہ ہمارا جو بیوپاری جو ہے دلی سے مان لے گا یہ وہی پہ جی ایسٹی اپنا جو ہے ادا کرے گا یہ وہی دکاندار کے پاس اس کو جی ایسٹی پے کرنا بڑے گا اور جو ہمارا ٹیکس ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ کو مل رہا تھا اب یہ مرگزی سرکار کو ملے گا لہذا جو ہماری اکناومی میں سوالے سے جو ہماری اکناومی ہے سٹیٹ کے اس پہ بھی کافی اثر ہے اور جو ہمارا سپیشل سٹیٹس اور فیزیکل اٹانومی تھی آپ دیکھیں جو ہماری ایک الگ فیزیکل اٹانومی تھی ریاستی سرکار کے پاس ان کو اپنی مرضی سے یہ خرج کرتے تھے جو بھی ان کے پاس پائنانس ہوتا تھا جو بھی ٹیکس کے حوالے سے ان کے پاس پائنس آتا تھا اس میں جو اپنا بجٹ ہوتا تھا باقی چیز یہ آپ نے مرضی سے خرج کرتے تھے جس سیکٹر پہ ان کو چاہیے اس پہ کرتے تھے جیسے آرین بی پہ کرتے تھے پی ایچی پہ کرتے تھے ایریگیشن پہ کرتے تھے جس بھی چیز پہ ان کو زلط پڑ دی تھی یہ کرتے تھے لیکن اب یہ بھی بانڈ ہو گئی آپ دیکھئے کہ ان کے جو پاورز ہیں انہوں نے اپنے پاورز مرکوز کو دیئے اور اگر ان کو اب ایک روپیہ بھی خرج کرنا ہے پہلے ان کو مرکزی سرکار کی طرح رجوع ہونا ہے اور وہاں سے ان کو پائزہ لینا ہے لہٰذا ہماری سٹیٹ اسمبلی کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ان کے پاس بھی اب وہ پاورز نہیں رہے کہ وہ یہاں پہ جس طرح چاہے اس طرح پائزہ خرج کریں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا چاہے جی ایسٹی کی حوالے سے بات ہو چاہے آرٹکل تھرٹی فائی بھی کی حوالے سے ہو تین سو ستر کی حوالے سے ہو آپ سرکار سے کیا چاہتے ہیں اور کیا اپیل کرنا چاہے ہیں اور عام عوام کے لیے خاص طور پر کیا کہنا چاہیں گے میری طرف سے خاص کر میں کشمی ٹریڈرز ان منفکچرز فیڈریشن کا ایکٹنگ پریجڈنٹ ہوں پہلے میں یہاں کا عام شہری ہوں اس کے بعد میں ٹریڈ وارڈی سے منسلک ہوں میری طرف سے یہی اپیل ہے یہی گزارش ہے سریاستی سرکار سے کہ وہ اپنی جو ہماری کشمیریت ہے اور جو ہماری اپنی پہچان ہے جو ہمیں اپنی پہچان ہے اس کو بچائے رکھے اور اس پہ کوئی آنچ نہ آنے دے یہ جو جی ایسٹی ہے یا پینتیس اے ہے یا تین سو ستر ہے مہربانی اور مہربانی کر کے اس پہ پورا توجہ دے اور اس وقت جو ایک موقع آیا ہے جیسے انجنر رشید نے بھی بولا ہے اور میں بھی یہی دورہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کو چاہیے کہ اپنی آنا چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ آکے جس طرح محبوبہ مفتی صاحبہ اسیم نے کل اپوشن پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر فارغ عبداللہ سے بھی بات کی عمر عبداللہ سے بھی بات کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا چھوٹا ہو جائے گا اگر یہ آپس میں اسی طرح آپس میں ملیں گے اور بات کریں گے اس کشمیر کے مسئلے پر خاص کر تین سو ستر اور تھرٹی فائف اے اور جی ایس ٹی پہ بات کریں گے اگر یہ مل بیٹھ کے ایک ساتھ اس کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں تو ضرور نکلے گا کیونکہ یونٹی میں طاقت ہے اس لئے میں میری طرف سے یہی گزارش ایک بار پھر ہے کہ ریاستی سرکار کو چاہیے عوام کو اعتماد میں لے کے اور ساری جو مین سٹریم ہے یا غریت قیادت ہے یا سوشل ایکٹیویسٹی ہے یا ٹریڈ لیڈرز ہے سب کو اپنے اعتماد میں لے کے ایک ساتھ بیٹھ کے اس چیز پہ پورا گور کر کے اس کے مطلب آزداری کریں اور اس وقت ہماری اوپر یہ مسئبت آنے والی ہے آ چکی ہے اس کو بچائیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں پتا کہ مشروفیات کافی ہوتے ہیں لیکن اس سے باوجود آپ نے اپنا وقت ہے آپ کا بہت شکریہ تو یہ تھے فیاز آمد بیٹھ صاحب جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت ہر ایک پارٹی کو یہ چاہیے چاہیے منسٹریم ہو چاہیے ہمارا بودیت ہو چاہے سوشل ایکٹیویسٹ ہو چاہے جتنے بھی تاجر برادری ہو ان کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے چاہیے 35A ہو چاہیے 370 ہو چاہیے جی ایسٹی ہو تاکہ لوگوں کو آئندہ سے شکایت کرنے کا موقع نہ ملے فیلہا دیجئے آج کے پروگرام سے رخصد انشاءاللہ ایک اور شخصیت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ